اشتركوا في القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اغدتم من لسانی یفقہ قولی میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجال آتا ہوں بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم ناظرین اکرام آئیے قرآن مجید کے آیتوں کی روشنی میں رمضان المبارک کی اہمیت کو ہم جاننے ہی کوشش کریں گے قرآن مجید میں رمضان المبارک سے متعلق دھیر ساری معلومات ملتی ہیں رمضان المبارک میں جو ہم روضہ رکھتے ہیں نا اس کی تاریخ بھی قرآن مجید میں ملتی ہے سورہ بقرہ تم پر روضے فرض کی گئے جیسا کہ گذشتہ امتوں پر بھی روضے فرض کیے گئے تھے یعنی کہ نہ صرف روضے کا تصور ملکا بلکہ اس زمانے میں بھی فرض روضوں کا تصور تھا یہ معلومات ملتی ہم کو فدیہ دینے کا معاملہ ان لوگوں پر اپلے ہوگا جن کو آج بھی مشقت ہے جیسے کہ ایک آدمی تھا نا زیادہ بوڑا ہو گیا کہ اب اس کو روضہ رکھنے کی گنجائش نہیں ہے تو زیارہ بات ہے وہ کیا کرے گا فدیہ دے گا وہ آدمی فدیہ دے گا وَعَلَى الَّذِينَ يُتِقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ اور اسی طریقے سے ایک آدمی جوانے میں بھی بیمار ہو گیا اب اس کے اچھا ہونے کی امید نہیں ہے اب اس کو ڈاکٹر نے کہہ دیتا ہے کہ تم کو روضہ رکھنے کے گنجائش نہیں ہے تو آدمی جوان تو ہے کہ اب اتنا بیمار ہو گیا اب اس کے اچھا ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے تو ایسا آدمی بھی کیا کرے گا روضے کے بدلے میں وہ فدیہ دے گا لیکن مسکنوں کو کھانا کھلا دینا ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے ایک وقت کا کھانا کھلا دینا ہے تو آج بھی اپلیکابل ہوگا اور یہ سنندارہ قتنی کی جن نمبر دو میں آپ کو شروع میں ہی یہ ملے گا صوم کی گفتگو میں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ جب بوڑے ہو گئے تو وہ کہہ کیا رمضان مبارک کے اختتام پر تیس مسکنوں کو انہوں نے بلایا ایک وقت کا کھانا کھلایا دو وقت کا کھانا نہیں کھلایا تو دو وقت کا مشہور ہے لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کیا کہا جا رہا وَعَلَى الَّذِينَ يُتِعُونَهُ فِدِّيَةٌ تَعَامُ مِسْكِين مسکینہ انہیں نہیں کھا رہا دو مسکین کو کھلا جائے انہیں کھا رہا اور بعض لوگیں کرتے ہیں مسکین کو روضہ رکھاتے ہیں روضہ رکھا کر بیچارے کو کہتے ہیں تم روضہ رکھو میں یہ طرف سے اور کھانا کھاؤ تو خاما کہ آپ بیچارے مسکین کو روضہ رکھا رہے وہاں پر فِدِّيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ سُوَائِمٍ نہیں کھا جا رہا مسکین کہا گیا اور ایک روضے کے بدلے میں کہیں پر بھی کھانا کھلانے کا مطلب آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہر دن روضے جیسے گزرتا جب کھلا دیجئے یا پھر آپ تیس بریانی کے پیکٹ لیجئے اور باٹھ دیجئے ایک ایک پیکٹ جو آپ کھاتے ہیں جو آپ کی استطاعت میں ہیں وہ آپ پیکٹ بنا کر بھی باٹھ دیجئے انشاءاللہ قرآن مجید میں یہ سب معلومات کا بھی ذکر ہے یہ کہنا چاہ رہا ہوں پھر نفلی روضوں کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں فَمَنْ تَتَوْعَا قَيْرًا تَتَوْعَا تَتَوْعَا علماء اکرام نے کہا ہے پر تَتَوْعَا کا ورد رمضان مبارک کے کانٹیکس میں استعمال ہونا اس بات کے لامت ہے کہ نفلی روضے مراد ہے یعنی کہ اگر آدمی اپنے طور پر تَتَوْعَا طور پر کچھ روضہ رکھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہا ہے اس کی بھی بڑی قدر ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو اللہ کے لئے روضہ رکھتا ہے ستر سال جہنم سے دور ہو جائے گا کتنی بڑی مدد ہے کتنی بڑی دوری کا اس میں اگر نفلی روضے کی یہ فضلت ہے تو فرض روضوں کی کتنی بڑی فضلت ہو کیا بندہ لگائی ہے پھر آگے آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس رمضان مبارک میں تاریخ میں کیا کیا ہوا اس میں سے مثال کے طور پر بتا رہے ہیں اس میں قرآن مجید نازل ہوا رمضان مبارک کا مہنہ وہ مبارک مہنہ ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن اس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا اب ایک آدمی کہہ سکتا ہے قرآن مجید تو 23 سال میں نازل ہوا اس آیت میں بتا جا رہا ہے کہ رمضان مبارک میں نازل ہوا ایک طرف قرآن مجید کے لئے انزلہ آیا ہے نزلہ بھی آیا ہے جبکہ تورات اور انجیل کے لئے نزلہ کا اوٹ قرآن مجید میں کہیں پر بھی نہیں آیا انزلت تورات اور انجیل سورہ علمان صلی اللہ علیہ وسلم قیت نمبر تین قرآن مجید کے لئے دو بھی آئے تو ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھا گیا کہ آخر نزلہ اور انزلہ میں کیا فرق ہے تو ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ لوہ محفوظ سے آسمان میں ایک جگہ بیت العزت ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطابق اس کا نام ہے بیت العزت تو وہاں پر جو قرآن مجید نازل ہوا وہ ایک ساتھ نازل ہوا تو وہ کیا ہے اس کے لئے انزلہ کا وٹ سہی آگیا انزلہ کا وٹ سہی آگیا اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے تئیس سال میں جو نازل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں تھوڑا تھوڑا کر کے جو نازل ہوا تئیس سال میں نازل ہوا تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے کو عربی دبان میں کہا کہتے ہیں شہر رمضان نے انزل فی القرآن میں رمضان مبارک کا مہنہ وہ بابرکت مبارک مہنہ جس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا تو یہاں پر اشارہ وہ تئیس سال میں جو تھوا تھوا کر کے نازل کیا گیا اس کی تو اشارہ نہیں ہے بلکہ وہ لوہ محفوظ سے آسمان میں جو نازل کیا گیا تو اس لحاظ سے انزلہ میں اور نزلہ میں فرق کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ اشکال ختم ہو جائے گا کہ رمضان مبارک میں قرآن نازل ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تئیس سال میں قرآن میں نازل ہوا تو نزلہ اور انزلہ کے فرق کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ اشکال ختم ہو جائے گا قرآن مجید میں جو بھی کلمات آئے ہیں اس کو اچھا کانٹیکس میں سمجھیں گے تو کبھی بھی اشکال پیدا نہیں ہوتا اعتراض پیدا نہیں ہوتا انشاءاللہ قرآن مجید میں اس بات کا بھی ذکر آیا ہے کہ قرآن مجید کے اترنے کا مقصد کیا ہے رمضان مبارک میں اترا ہے یعنی صرف حدل المسلمین یہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے ہمارا قرآن تمہارا قرآن ایسی بات نہیں اسلام میں کوئی ڈسکرمنیشن کی بات نہیں ہے ہمارے نبی تمہارے نبی باتیں سے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے نبی ہے اور قرآن مجید سب کے لئے ہے سب مسلمان کے لئے نہیں اس قرآن مجید کو پڑھنے کا حق جتنا مسلمان کو ہے اتنا ہی حق اس قرآن مجید کو پڑھنے کے لئے یہ غیر مسلم کو بھی ہے اگر ایک غیر مسلم پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہی کہ ہمارا قرآن ہے ایسا کوئی بھی مسلمان نہیں کہہ سکتا اس قرآن مجید کے نادل ہونے سے رمضان مبارک کی فضلت ثابت ہوئی اس بات کی دلیل بھی اس میں ملی اور دیکھیں آپ قرآن مجید جس سے جس سے جڑ گیا نا اس کی فضلت بڑھتے چلے گئی پورے رمضان مبارک میں کیوں اس لئے کہ اس کے اندر قرآن میں نادل ہوا پورے مہنوں میں مہنوں کی فضلت ہے کہ نہیں ہے کیوں اس لئے کہ اس میں قرآن میں نادل ہوا پورے نبیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضلت سب سے ادھا ہے نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نادل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں میں سب سے ادھا صحابہ افضل ہے کہ نہیں ہے کیوں اس لئے کہ صحابہ وہ قوم ہے جن کے درمیانے قرآن میں نازل ہوا پورے دنیا کے جو الگ الگ مقامات ہیں اس میں مکہ مدینہ کو زیادہ احمد حاصل ہے کہ نہیں کیوں اس لے کے مکی صورتیں مدنی صورتیں مکہ میں نازل ہوا قرآن اور مدینے میں نازل ہوا قرآن تو مکی جگہ کی احمد بڑھ گئی ٹائم کی احمد بڑھ گئی وہ جماعت اور قوم کی احمد بڑھ گئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد کی فضیلت ثابت ہو گئی یعنی قرآن مجید کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک کلام ہے کلام مخلوق نے کلام تو اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام اس دھرتی پر آ رہا ہے تو کتنی بڑی فضیلت ہے موسیٰ علیہ السلام کے دمانے میں اللہ تعالی طرح سے تجلی جب آئی تو پہاڑ سمال نہیں سکا اس قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمارے اگر ہم اس کو پہاڑوں پر اتارتے ہیں تو پہاڑ رضا رضا ہو جاتا اللہ کے خوف اور خشیت سے پہاڑ پھٹ پڑتے اگر پہاڑ پر قرآن میں نازل کرتے اس کا مطلب پہاڑ کے ذمہ داری نے اٹھا سکا آسمان نہیں زمین نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ پذیلت اور حمد دی یہ طاقت دی کہ قرآن مجید کی وحی کو اٹھائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ کان یتفسد عرقن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی کے حالت میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو سخت سردی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہشان مبارک پر پسینہ آجاتا کتنی تقلیف تھی ہوئی ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر پر سر رکھ کر سو رہے تھے وہی نازل ہونا شروع ہوئی مجھے ایسا لگتا تھا جیسا کہ میرا گھٹنا یا میری ہڈی ٹوٹنے والی کتنی تقلیف تھی ہوں گی اتنی بڑی ذمہ داری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تو یہ فضیلت پا کر کہ ہم خوش نہیں ہوں گے رمضان مبارک کا مہنہ وہ مبارک مہنہ جو اس سے قرآن مجید جا کر جس سے بھی جھوڑ گیا اس کے فضیلت بڑھ گئی ایک پیپر ہے ادھر ادھر گھم رہا ہے پڑھ رہا ہے آپ جاتے ہیں توجہ نہیں دیتے لیکن اگر اس پیپر پر قرآن مجید لکھا ہوا ہو اور آپ کو کہے رستے مل جائے تو آپ رکھتے ہیں کے نہیں رکھتے ہیں رکھ کر اس کو اٹھاتے ہیں اٹھا کر کہ یہ عدم اور احترام سے کہہ رکھتے ہیں کے نہیں رکھتے ہیں کیوں؟ اگر آپ کے سینے میں قرآن اتر جائے قرآن سمجھنے لگے قرآن مجید یاد کرنے لگے اس رمضان مبارک میں جو معلومات قرآن مجید میں دی گئی ہیں رمضان مبارک میں روز فرد ہے اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے فَمَا شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمُ اس رمضان مبارک میں اگر ایک مسافر یا ایک مریض اگر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے نہ تو اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمُ رمضان مبارک میں جو آسانیہ دی گئی اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے رمضان مبارک جب ختم ہوتا ہے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے عید کے نماز پڑھنے آتے ہیں اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ وَلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَشُقْرَانَا کے طور پر جو عید کی نماز پڑھتے ہیں اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے پھر رمضان مبارک میں دعاوں کا احتمام ہوتا ہے ایمان مڑتا ہے توحید رسالت آخرت اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب روشنی آتی ہے تو اللہ تعالی عرش پر ہے لیکن اللہ تعالی کا علم ہے اللہ سننے والا اللہ دیکھنے والا ہے تو اللہ تعالی قریب ہے بندے کے یعنی اللہ کی ذات نہیں اللہ تعالی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بندے تک آئے اللہ تعالی قادر ہے کہ عرش پر ہوتے ہوئے ساتوں آسمانوں کے پر عرش کے پر ہوتے ہوئے بھی اللہ کو معلوم ہے آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہونا اللہ تعالی سب جانتا ہے مجھ سے مانگو مجھ سے جواب طلب کرو مجھ پر بھروسہ رکھنا یقین ہونا بغیر یقین کے مانگیں گے تو دعا قبول ہونے یقین ہونا چاہیے ایمان ہونا چاہیے کہ دعا قبول ہوتی ہوتی ہے پھر رمضان مبارک میں کیا ہوتا ہے رمضان مبارک میں کیا جائز ہے اور کیا جائز نہیں ہے اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں احل لکم لیلتا سیام رفتو الانسائیکم افطار کرنے سے لے کر سہری تک میاں بیوے اپنے جنسی تعلقات اپنے اجدیوائی تعلقات قائم کر سکتے ہیں کھات سکتے ہیں پی سکتے ہیں احل لکم لیلتا سیام رفتو الانسائیکم ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون آفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآنا باشروہن وابتغو ما کتب اللہ لکم وکلو وشربو یعنی کہ افطار سے لے کر سہری کے درمان کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں اس کا بھی دکھر قرآن مجید میں ہے یعنی کتنے جامع انداز میں چند آیتوں کے اندر اتنے بڑے مسائل بیان کر دی گئے کلو وشربو حتی تبینا لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر تم ماتتم سیام الاللیل سہری سے لے کر افطار تک اس کو رو دے کے حالت میں رہنا ہے مسجد میں اعتقاف کرنا اعتقاف کے حالت میں بیوی سے تعلقات جنسی تعلقات قائم نہیں کر سکتے ہیں لیکن بیوی اگر مسجد میں آ کر ملاقات کر سکتے ہیں کیونے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کے حالت میں اگر اضواج متحرات کی کوئی بات ہوتی ہے ان کی کچھ حاجت ہوتی تو وہ حاجت رفا کرتے تھے تعلقات قائم نہیں کرنا الگ بات ہے جنسی تعلقات لیکن انسانی طور پر ہمدردی کے طور پر جو ضرورتیں ہیں اگر بیوی آ کر اعتقاف کے حالت میں اپنے شوہر سے آ کر گفتو کرتی ہے کچھ مشورہ لیتی ہے تو وہ جائز ہے تعلقات قائم نہیں کرنا الگ چیز ہے مشورہ کرنا گفتو کرنا الگ چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کے حالت میں اپنے اضواج متحرات سے بات کرتے تھے مطلب ہے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے ایک سوئی ہے یہ بات کرنے کے لئے آپ ایک سوئی کر سکتے ایک سوئی لے سکتے لیکن رہبانیت کے لیول پہ نہیں وَلَا تُو بَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا تو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا دوس ڈونڈ سب بتائے گئے اللہ کے حدود بتائے گئے کیا نہیں کرنا ہے کیا کرنا قرآن مجید میں بہت ساری باتیں آگئی اب جو باتیں اب یہ اور رہ گئی ہیں سعی بخاری پڑھ لیجئے پورے روزوں کے تراوی کے خیام کے لیت القدر کے سارے مسائل آگئے قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ عَلَّهُمِ التَّقُونَ پھر ایک آیت میں باطل طریقے سے مال نہیں کھانا چاہیے اور علماء اکرام کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر ڈیفنس کے طور پر یا پری امٹیو کے طور پر اسلام میں جو لڑائی ہوتی ہے دائر بات ہے چھیڑ کے لیا تو دور کی بات ہے موت کی تمنہ نہیں کر سکتے لڑنے کی تمنہ بھی نہیں کر سکتے لیکن اگر کسی نے چھیڑ لیا ہے تو اگر آپ ڈیفنس لیتے ہیں تو اس میں بھی آداب ہے اس میں بھی خیال کرنا ہے اگر آپ کو کسی نے چھیڑا ہے مارا ہے حملہ کیا ہے دنیا کا ہر قانون ڈیفنس کرنے کی اجازت دیتا ہے تو اگر آپ ڈیفنس یا پری امٹیو کے طور پر یا ڈیفنس کی جو کہ ایک شکل ہے وہ بھی ایک شکل ہے وہ جو جہاد کا کانسٹ ہو اس کے اندر بھی کہا جا رہا ہے ڈسیپلین ہونا چاہیے جہاد کا ذکر چاہ رہا ہے اس کے اندر روزوں کا ذکر کیوں یعنی کہ روزے میں آدمی جب بھوکا رہتا ہے جو آدمی بھوکا اپنے بھوک پہ کنٹرول کر سکتا ہے وہ اپنے کئی عادتوں پہ کنٹرول کر سکتا ہے اپنے آپ کو ڈسیپلین مرا سکتا ہے جو آدمی بھوک میں سبر کے آدھ دال سکتا ہے میدان جنگ میں بھی ظلم کرنے سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے اننیسسری ختل نہیں کر سکتا عورتوں کو نہیں بچوں کو نہیں جنہوں نے جو نردوشی ہے معصوم ہے ان سب پہ وہ آدمی جنگ کی حالت میں بھی کسی کو بھی ستا نہیں سکتا نردوشیوں کو معصوموں کو اننسنٹ کو تو اتنا کنٹرول کر آتا کیسا ہے یہ روزہ رکھنے کی وجہ سبر کی کیفت پیدا ہوتی ہے پھر اسی روزے کے دعا دعاوں کا ذکر آ رہا ہے کیونکہ روزے میں رمضان مبارک میں دعاوں کی بڑی احمد ہے اسی روزے کے درمیان آ رہا ہے کہ وَلَا تَعْقُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کہ تم باطل طریقے سے مال کو مت کھاؤ کیونکہ آدمی مال کی چاہت میں اندھا ہو جاتا ہے وہ اپنے لوگ کا خون کر دیتا ہے وہ اتیچار کرتا ہے اپنے سہگے بھائی کی زمین ہڑپ لیتا ہے تو یہ کنٹرول مال دیکھتے ہی رال ٹپ کے مال دیکھتے ہیں آدمی آٹا آف کنٹرول ہو جائے تو یہ آٹا آف کنٹرول ہو جائے بچاتی کوئی صفت ہے صبر یہ صبر کی طاقت آتی کانسے رمضان مبارک کے روزے رکھنے سے تقویٰ سے اللہ کے خوف سے توحید رسالت آخرت کے تصور سے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے خیامت میں اس کا بدلہ ملے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے باہر جائیں گے تو میرا کیا ہوگا یہ تصور انسان کو ظلم کرنے سے روکتا ہے اس کے بعد چان کا تک بھی ذکر قرآن مجید میں آیا کہہ دو کہ یہ جو الگ الگ تم ہر مہینے میں ہلال جو دیکھ رہے ہو سال کے بارہ مہینوں میں بارہ مرتبہ ہلال دیکھ رہے ہو جس کی جمع ہے دیکھیں کتنی باریکی ہے قرآن مجید میں قمر کا پرورلیہ ہے ہر مہینے الگ الگ چان آتا نہیں ہے چان تو سیم ہے لیکن آپ کو نظر آنے کے لئے فرس مون ہلال سیم مون ہے لیکن نظر آنے آنے میں فرق ہوتا ہے تو اہلہ جو نظر آ رہا ہے اس کے کیفیت کا نام ہے ہلال اور اہلہ ہے لیکن جو اصل میں حقیقت ہے اس کا نام قمر ہے تو وہ تو ایک ہی ہے نا لیکن یہ الگ الگ را کبھی الٹا را باریک 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 ہوتے آخر میں چودوی کا یہ جو الگ 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 شکل ہے فیزز آف دی مون جو ہے جو نظر آنے میں ہم کو پیش آ رہی ہے نا اس کو ہلال کہا گیا تو اس کا تو پلورل بن سکتا ہے منازلِ قمر قمر کے منازل ہو سکتے ہیں تو لہذا فیزز آف دی مون میں منازلِ قمر کتب اشارہ ہے اور جو ہر مہینے کا پہلا ہلال ہوتا ہے وہ بارہ ہلال اگر سال بھر کے ملائیں گے تو اہلہ اس کی طرف اشارہ ہے لیکن قمر تو ایک ہی ہے قمر کے پلورل کی کوئی وجہ نہیں کتنا باریکی ہے قرآنِ مجید میں جو الفاظ کیونکہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے تو اللہ کے کلام کا بھی کوئی ثانی نہیں لاسکتا تحصیلِ عرب کے لوگ جواب دینے تھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر کوئی انسان یہ لکھا ہوتا تو اور ایک انسان اس کو پروڈیوز کر پاتا لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر تم کو شک ہے کہ ہمارے بندے پر ہم نے قرآن میں جو اتارا ہے ہم نے اتارا بلکہ بندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے لکھ لیا ہے تو پھر تم بھی انسان ہو وہ بھی انسان ہے تم کو عربی دبان آتی ہے ان کو بھی عربی دبان آتی ہے یہی تو حروف اور کلمات سے انہوں نے قرآنِ مجید آپ کے سامنے پیش کیا ہے آپ بھی تو عمرو الخیض جیسے شاعر آپ کے پاس ہے عرب کے سورما عربی جاننے والے پھر قرآن میں جیسا تم کیوں نہیں لاسہ کرے ہو قرآنِ مجید میں شریعت کا بھی میریکل ہے law کا بھی میریکل ہے اتنے بڑے بڑے قوانین صرف چند آیتوں کے اندر سورہ بقرہ سومبر دو قیعت نمر 182 سے 189 میں سارے مسائل آگئے یعنی کہ 182, 183, 184 185, 186, 187 188, 189 یعنی صرف کل ملا کر اگر آپ 82 کو بھی شمار کر لیں گے آٹھ آیتوں کے اندر پورے مسائل آگئے درمیان میں دعا اور مال کی اگر ٹاپک کو درہ ہٹا دے تو رمضان مبارک کے روزوں کا جو ذکر ہے وہ صرف رمضان مبارک کے صرف چھے آیتوں میں اس کا ذکر آگیا چھے آیتوں میں باقی کے دو آیتوں کا بھی امپورٹنس ہے کیونکہ دعا بھی بہت ضروری ہے اور آدمی کا حلال کمائی کرنا بھی بہت ضروری ہے اور یہ سوپ چیزیں کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالی ہے تو عقیدے کا بھی اچھا ہونا بہت ضروری ہے قوہد رسالت آخرت کا بھی ہونا ضروری ہے اخلاص بھی ہونا ہے تقوی بھی ہونا ہے یہ سارے چیزیں پھر آمال صالحہ ہونا ہے یہ سارا ماحول بنتا ہے دعا کرتا ہے اے اللہ تو قبل پرمالے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنانے کے بعد بھی یہ اتمنان سے وہ نہیں بڑھ گئے کہ میں تو کعبہ بنایا ہوں قبول ہو جائے گا نہیں کعبہ بنانے کے بہوجود بھی ربنا تقبل مننا اے ہمارے رب تو اس کو قبول فرمالے نماز پڑھنے کے بہوجود بھی وہ مطمئنی ہے کہہ رب جعلنی مقیم صلاتی ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا یعنی دعا قبول اللہ سے مانگنا پڑتا ہے اللہ ہمارے باتیں کہ ریاکاری کر رہے بیکار عمل کر رہے لیکن وہ اللہ کے بعد قبول نہ ہو سائی ہم دعا کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جو کم کلمات میں اتنے بڑے بڑے قوانین جو بتائے یہ دیکھ کر سب لوگ دنیا میں اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن مجید یقیناً یہ معجزہ ہے جیسے اللہ کا کوئی ثانی نہیں آسکتا ویسا اس کلام کبھی کوئی ثانی نہیں لاؤسکتا ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید میں گہرائی اور گیرائی اور بسرع عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ